تو یقینی طور پر حادثات جو ہے مکاسی قدادہ بڑچا مکاسی قدادہ بڑچا مکاسی قدادہ بڑچا مکاسی قدادہ بڑچا پہرے لاہور کے اس وقت میں قضافی سٹیڈیو میں موجود ہوں جہاں پر سپورٹس کی ہر ایکٹیوٹی کی جاتی ہے اور یہاں پر صورتحال جو ہے وہاں میں بہتر نظر آنی چاہیے لیکن یہاں پر آپ اگر میرے کیمئرمین آپ کو بہت قریب سے بھی دکھائیں یا بہت دور سے بھی دکھائیں تو صورتحال بلکل مختلف نظر آ رہی ہے پانی جو ہے وہ گھٹنے گھٹنے تک آ چکا ہے لاہور یہ اسی پانی سے گزرتا رہے ہیں لیکن معاملات زندگی کافی زیادہ متاثر ہو چکی ہے ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے ایک طرف جو ہے وہ شہری دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو موسم کشکوار ہو دوسری جانب جب باسہ حکام کی جانب سے الٹ نہیں رہا جاتا تو انہی شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور یہ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں جو ماہری نے موسمیات ہم کی جانب سے یہ بتایا جا رہے ہیں کہ مونسون کا یہ سپیل جو ہے وہ چھے اگست تک اس طریقے سے جاری رہنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوسلہ دار بارش ابھی مزید ہونے والی ہے لاہور یہ اسی پانی سے گزر گزر کر جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور شدید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں وہ عملات زندگی بھی اچھی خاصی متاثر ہو رہی ہیں اور اگر لاہور یہ احتیاط نہیں بڑھتے ہیں تو یہ انہی طور پر کسی بھی حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں پانی اس قدر بڑھ چکا ہے ہمارے سیوریز کے نظام بہتر نہیں ہے موسم جو ماہرین بتایا جا رہا تھا ماہرین کی جانب سے جو شاہد موسم چاہتے ہیں وہ موسم بھی دکھایا تو جا رہا ہے موسم برس بھی رہا ہے ابرے رحمت برسنے کی وجہ سے بہت خوشکوار سا محسوس بھی ہو رہا ہے موسم لیکن دوسری جانب صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات سے بھی دوچار کروا رہی ہے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں جو ہے وہ ہر کوئی کافی انجوائے بھی کر رہا ہے لیکن لاہور یہ بہت پریشان بھی نظر آ رہے ہیں ابرے رحمت بھی برس رہی ہے نشیبی علاقوں میں پانی بھی گھتنوں گھتنوں تک آ چکا ہے تو یقینی طور پر حادثات جو ہے وہ کافی زیادہ پڑ چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور یہ جو ہے وہ احتیاط بتے نہیں تو حادثات کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں بتا کہ پانی کے اندر کہاں گاہ پر کیسی کیسی جگہ موج کہیں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں پر سپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں اور اگر انتظامیاں بروقت پروپر جگہ پر موجود ہوگی یعنی کہیں پر اگر ڈھلوان ہے تو وہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی نشان موجود ہونا چاہیے تاکہ لاہور یہ جو ہے وہ احتیاط کریں اور ایسی جگہوں پر گننے سے بچ سکیں اگر لاہور یہ احتیاط نہیں کریں گے وہاں ہکام کی جانب سے پروپر اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو یقینی طور پر کوئی بھی اس طرح کے حادثات سے دوچھار ہو سکتا ہے احتیاط اور اقدامات دونوں کی اشت ضرورت ہے کومل ہمارے ساتھی موجود رہیے گا ہمیں دورے نیاب نے جوئن کر لیا ہے ان سے بھی بات کریں گے دورے نیاب آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں وہاں پر بارشی پانی کی کیا آپ ڈیٹس ہیں جی بالکل آج جو لاہور شہر میں جلتھل ہوا ہے اس میں جہاں صرف چوالیس سال کا ریکارڈ ٹھوٹا ہے بلکہ وہاں پر بہت بہت بڑے سرپرائزز بھی ملے ہیں واسا حکام کو بھی لاہور ایڈمسٹریشن کو بھی میں جہاں پر موجود ہے لکشتی چوک یہ گزشتہ دو سالوں سے تین سالوں سے دیکھا جا رہا تھا یہاں پانی نہیں آتا تھا لیکن روا مونسون میں یہاں پر دوسری دفعہ پانی جمع ہوا ہے نہ صرف جمع ہوا ہے بلکہ کئی کے پھٹ پانی اس وقت جمع ہے اور میرے پیچھے ایک تلاب بنا ہوا ہے جہاں پر نہ صرف گاڑیاں موٹسائیکلیں پھس نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے آپ دورا ہفت زندگی کے معمول متاثر ہیں اور پانی میں ڈوب کے ہی لوگ آر پار جو ہیں وہ جا رہے ہیں جبکہ بچے یہاں پر پانی میں نہاتے ہوئے کھیلتے نظر آ رہے ہیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ 38 انچ پانی جوا تھا لکشمی چوک پہ اور بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اب تقریباً 18 انچ پانی جو ہے وہ رہ گیا ہے اور یہ بھی دو سے تین گھنٹے میں نکل جائے گا لیکن کپیسٹی فل ہونے سے واسا کا سسٹم جواب دے گیا جتنی کپیسٹی واسا کے سیبر اور ڈرین میں تھی اتنا پانی جو ہے وہ لے رہا تھا اس سے جتنا سرپلس پانی ہوا اس نے لاہور شہر کے ناصر نشیبی علاقے ڈب ہو دیئے بلکہ لاہور کی اہم شہرائیں بھی ڈوب گئی لاہور کے گلی محلے نشیبی علاقوں میں گھر ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہسپتالوں کے مجنسی میں پانی داخل ہو گیا اور انتظامیہ کی ایک ناکامی سامنے آئی ہے حالانکہ اس چیز کو دیکھا جا رہا تھا بار بار محکمہ موسمیات ڈیزاسٹر ایتھارٹی اس چیز کو کہہ رہی تھی کہ بیعتیز بارشی آنے والی ہیں اور ہیوی سپیل آنے والے ہیں انتظامات مکمل رکھے لیکن واسا کے پاس جتنی کپیسٹی ہے واسا سے زیادہ پانی جو ہے وہ ڈسپوز نہیں کر سکتا اس وقت واسا کے ڈسپوزل فل اپریشن میں چل رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی منیجن ڈائریکٹر واسا کے موجود ہیں عبداللطیف ان سے جانتے ہیں کہ کتنا ٹائم اور لگے گا لطیف صاحب یہاں تو پانی کبھی جمع نہیں ہوتا تھا دو چار سالوں سے ہم نے دیکھا کبھی بھی پانی نہیں آتا تھا اب یہ لکش بھی چوک ہے دوبارہ تالاب چوک بن چکے آپ کیا کہیں آج بارش جو بہت زیادہ انٹیسٹی سے ہوئی ہے پانی پانی میں شروع یہ سات گھنٹے ہیں بک پانی سے بارش ہو رہی ہے تو اب یہ انشاءاللہ ایک گھنٹے میں یہ کلے ہو جائے گا پانی سسٹم لے رہا ہے دسپوزل مارا بڑا افیکٹیو لے جا رہا ہے اور ازا کیونکہ بارش زیادہ ہوئی ہے انٹرسٹی زیادہ تھی اس لئے پانی زیادہ ہوئی ہے آپ ڈیپٹی منیجن ڈائریکٹر ہیں آپریشن کے پورے لاہور کو دیکھ رہے ہیں باقی لاہور میں بھی دورن نیاب اس وقت واسا افسر سے گفتگو کر رہے تھے اور بارش کی صورتحال کے حوالے سے ان سے بھی اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے دورن نیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا لکشمی چوک کی صورتحال سے اور کومل اسلام بھی ہمارے ساتھ تھی کومل آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے موسم کا احوال ہمیں بتایا ساتھی ساتھ اوورال کیا سیچویشن سی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا